نمسکار میں رویش کمان ونود رائے آپ کو یاد ہوں گے جب سی اے جی تھے تب انہوں نے اپنی ریپورٹ میں اتنے زیرو لگا دیئے کہ دیش میں ہنگامہ مچ گیا ایک لاکھ چھئیتر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کی خبر سن کر جنتہ سن ہو گئی مودی سرکار کے سات سال بعد بھی ایک لاکھ چھئیتر ہزار کروڑ کا پتا نہیں چلا ٹو جی اسپیکٹرم گھوٹالے کا کچھ پتا نہیں چلا ونود رائے سے سوال پوچھا جاتا رہا آج اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ونود رائے نے کانگریس نیتہ سنجے نیروپم سے بنا شرط مافی مانگی ہے دوہزار چودہ میں ایک ساکشاتکار میں رائے نے دعویٰ کیا کہ نیروپم اور انیسانسدوں نے ان پر پی ایم منموہن سنگھ کو ٹو جی اسپیکٹرم ریپورٹ سے باہر رکھنے کے لیے دباو ڈالا تھا رائے کا کہنا ہے کہ انہوں نے انجانے میں اور غلط طریقے سے نیروپم کا علیک کر دیا سنجے نیروپم نے کہا ہے کہ ونود رائے کو دیش سے مافی مانگنی چاہیے ٹو جی گھوٹالا ونود رائے کی ریپورٹ اور بیان کی آدھار پر کھڑا ہوا تھا سوچئے اس کتھت گھوٹالے کا مکھے ستردھار بنا شرط مافی مانگ رہا ہے سی اے جی کا پت سمیدھانک ہوتا ہے ان کی باتوں پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں لیکن ونود رائے نے سنجے نیروپم کا نام کیسے لے لیا کیا یہ صرف انجانے میں ہوئی غلطی تھی یا کچھ اور تھا دیش اب کبھی نہیں جان پائے گا مائی دوہزار چودہ میں نریندر موڈی پردھان منتری بننے کے بعد گجرات ویدھان سبھا گئے تھے وہاں ان کا بھبی سواگت ہوا جیسا کہ ہوتا ہی ہے وہاں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نیجی روپ سے مانتا ہوں کی راجنیتک لاب اور ویرودھیوں کو نشانہ بنانے کے لیے سی اے جی ریپورٹ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اپنے چنے جانے کے پہلے ہی مہینے میں انہوں نے یہ بات کہہ دی جو ان کے چنے جانے کا سب سے بڑا آدھار بنا تھا آپ تب بھی نہیں سمجھے اب بھی نہیں سمجھیں گے آرین خان کو زمانت مل گئی ہے تین اکٹوبر کو آرین خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس کے پہلے دو بار ان کی زمانت خارج ہو چکی تھی چھبیس اکٹوبر کو بومبے ہائی کورٹ کے جسٹن نتین ڈیبلو سامرے کی کوٹ میں زمانت کی سنوائی شروع ہوئی تین دنوں کے دوران کئی گھنٹے تک چلی یہ بحث کئی بار زمانت سے زیادہ ٹرائل کی طرح لگتی رہی ایسا لگ رہا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ آج ہی ہو جانا ہے سب کی دلیلوں کو سننے کے بعد بومبے ہائی کورٹ نے آرین کو زمانت دے دی لیکن آرڈر شکروار دوپہر تک آنے کی امید ہے آرین کے ساتھ ساتھ ارباز مرچنٹ اور منمن دھمیچہ کو بھی زمانت مل گئی ہے آرین کے وکیل مکل روحتگی کی دلیلیں ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل انیل سنگھ کی دلیلوں پر بھاری پڑ گئی شارو خان نے اپنے بیٹے کے لیے بڑے وکیلوں کو حاضر کیا تو نارکوٹس بیورو نے بھی ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل کو اتار دیا کئی گھنٹوں تک بحث چلی کئی سوال اٹھے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کی کئی فیصلوں کی نظیریں دی گئیں ایسا لگا کہ ٹرائل چل رہا مکل روحتگی اور منمن دھمیچہ کے وکیل علی کاشیف خان نے وہی سوال اٹھائے جو ہم نے پرائیم ٹیم میں اٹھائے تھے کہ اگر آرین اور منمن کی گرفتاری ابھی کرمچاریوں کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا جس سے بیس ہزار کروڑ کا ڈرگ سایا اور جس کے بارے میں کسی نے چرچہ تک نہیں کی نہیں ہو رہی ہے ادھر فیصلے کے انتظار میں شاروخ خان کے فینس ان کے گھر منت کے باہر جمع ہو گئے تھے فیصلہ آتے ہی فینس میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی آج شاروخ کے گھر دیوالی ہے اس سے بھی بڑی دیوالی ہے دیوالی بھی ہے دیوالی بھی ہے سب کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے آج ہی دیوالی اور ہی رہے ہیں ایک دام پیشک ہم لوگوں کے لیے ابھی ایک مہینے تک دیوالی چلے گی ہم تو فیلال دو دن سے مومبائی میں آیا ہے ویسٹ بینگول سے آپ ویسٹ بینگول سے ہیں ویسٹ بینگول آسانسول سے آیا ہے شاروخ کے فین ہیں آپ کسی خبر سے خوشی بھی ہے اچھا لگ رہا ہے جب بیل پایا ہے ہم ناکپور سے ہیں اور پیشلے چار دنوں سے ہم مومبائی میں ہیں اور ہماری نظریں اسی دیسیزن پر ٹکی تھی کی چونکہ ہم کینگ خان شاروخ خان صاحب کو کی ایفین فین ہیں فالیور ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو ہماری نظریں اسی فیصلے پر ٹکی ہوئی تھی آج سن کر بہت آنند ہوا ناکپور سے کتنے لوگ آئے ہیں ہیاسٹی لوگ آپ لوگ سب لوگ ناکپور سے ناکپور سے آئے ہیں شاروخ خان صاحب کے ماننے والے فینس میں ایک بہت ہی سکتا تھی کہ آریان خان کو آج زمانت مل رہی ہے جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے سکتا کی لہر لے کر آیا ہے ہم لوگ تین دن پہلے سے آئے ہیں ہم لوگ کوئی سے تین دن پہلے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ ریای ہو جائی باٹ اس دن ریای نہیں ہوئی تو ہم لوگ تین دن سے ادھار ہی روکے ہیں بیل ہو گئی ہے آریان خان کی تو ہم سکون سے گھر جا سکتے ہم لوگ ساروخ خان سرکتے ہیں ہم لوگ بات جائیں گے یا انتظار کریں گے کی جیل سے باہر نکلے آ رہے ہیں جی ہم انتظار کریں گے کہ ساروخ خان آریان خان باہر آئے اور ہم کو یہاں پر ایک جھلک تو بھی دھیگنے مل جائے جتنے لوگوں قیدی کو میں چھڑایا ہوں جس کو بھی چھڑایا ہوں جتری پرسندتہ نہیں ہوئی ہے جتنے ہمارے بیٹے کو چھڑایا ہوئی ہے ایٹا سیم ٹائم احساس ہوا ہے کہ اندر کی فیلنگ کیا ہے جیل میں اندر فیلنگ کیا ہے کہنا بہت اچھا ہے آتھر روٹ آتھر روٹ بات اندر جائے جو بیتر کی فیلنگ ہے بہت نیراز جنک ہے بلکل صحیح ہے ملین ڈالر کوششن یہی ہے ہمیں سب کو بہت امید تھی کلاہ کورٹ سے مل جائے نہیں ہو پایا سیشن کورٹ میں تو کانفیڈنس تھا نہیں ہو پایا یہاں بھی کانفیڈنس تھا بڑھ کہتے ہیں نا گارڈ پروپوزز من ڈسپوزز پہلے دن سے ہم لوگ ریڈی تھے کہ میں میجیسٹیٹ کورٹ سے ہل جانا ہے نہیں ہوا سیشن کورٹ میں بولے مہاں بھی نہیں ہوا افسوس کی بات تھی تو ویٹ ہم کو لانا ضروری تھا سپنا ہو جاتا لیکن آرین خان کے معاملے میں اُلٹا ہوا شاروخ خان کے بیٹے ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑی اتنا کہنے کا سندر یہ ہے کہ اسی گیارہ اکٹوبر کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہر سیمرن سنگھ سیٹھی نے ایک فیصلہ دیا ہے پولیس کے انسار اس معاملے میں ستائیس ستمبر کو ایک بائیک سے ڈرکس برامد ہوتا ہے دو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو بائیک کے بگل میں کھڑا تھا بائیک اس کی نہیں تھی نہ ہی ڈرکس اس کے پاس سے برامد ہوا تھا اس آروپی کے وکیل نے زمانت کی یاچی کا دائر کر دی جسٹس ہر سیمرن سنگھ سیٹھی نے قریب دھائی پنوں کا بہت سنشپت آدیش جاری کیا اور زمانت دے دی جیسا کہ پرائیم ٹائم میں فیضان مصطفیٰ نے کئی بار کہا ہے کہ بیل آرڈر ہمیشہ سنشپت ہونا چاہیے انہوں نے اس آدیش کو بھی آدرش بیل آرڈر کہا ہے اس میں جج لکھتے ہیں کہ پولیس کا آروپ ہے کہ بائیک کے بگل میں جو آروپی کھڑا تھا اسے نشے کی لط ہے بائیک اس کی نہیں تھی ڈرکس اس کے پاس سے برامد نہیں ہوا تھا جج نے لکھا ہے کہ وہ کیس کی میریٹ پر نہیں بات کر رہے ہیں آروپی کے پاس ڈرکس تھا یا نہیں یا ٹرائل میں ثابت ہوگا تب تک کے لیے اسے نیمت زمانت دی جاتی ہے اس کیس میں بائیک سے پانچ یا سات گرام ہیروین برامد ہوئی تھی پولیس نے اس لیے پکڑا تھا کیونکہ آروپی پہلے بھی ڈرکس کے ساتھ پکڑا جا چکا ہے اس فیصلے کی نظر سے دیکھیں گے تو آریان خان اور انیے کے معاملوں میں کافی کچھ ساپ ساپ دیکھ جائے گا لیکن یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ دونوں کیس کی پرستیتیاں بھلے ایک سی ہیں مگر ڈیٹیل الگ ہو سکتے ہیں نارکوٹکس بیورو کی طرف سے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل انیل سنگ نے کوٹ کو واتسپ چیٹ دکھایا جس کے بارے میں آریان کے وکیل مکل روہدگی نے چھبیس اکٹوبر کو کہا تھا کہ اس چیٹ میں کیا ہے انہیں دکھایا تک نہیں گیا لگا کہ انیل سنگ نے کوئی تروپ کا پتہ چل دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی آریان کو زمانت ملی مکل روہدگی نے پھر 5 آروپیوں کی جواب دہی آریان پر ڈالی جا رہی ہے جہاز پر 1300 لوگ تھے کوٹ کے سامنے ایسا کچھ نہیں پیش کیا گیا جس سے پتہ چلے کہ آریان کو کچھ پتہ تھا ارچیت کے پاس 2.4 گرام برامد ہوا کسی ڈیلر کے پاس اتنی کم ماترہ نہیں ہوتی ہے آریان ارباز کے ساتھ گیا تھا جس کے پاس 6 گرام برامد ہوا ہے لیکن آریان سے کچھ نہیں ملا ہے روحدگی نے مثال دی کہ تاج ہٹل میں 500 کمرے ہیں اگر دو لوگ کمرے میں ڈرگز لے رہے ہیں تو کیا پورے ہٹل کو آروپی بنایا جا سکتا ہے کروز پر گابا نے ایوینٹ آیوجیت کیا اسی نے آریان کو بلایا لیکن گابا گرفتار نہیں ہے اگر یہ ساجش کا معاملہ ہے تو گابا گرفتار کیوں نہیں ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی طرف سے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل بحث کرنے اترے انہوں نے کہا کہ اگر دو پکش میں واتس اپ چیٹ کا حوالہ دیا کہا کہ میں اس پر بھروس کر رہا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ اس نے بیعویسائی آرین کی زمانت اس آدھار پر خارج ہوئی تھی کہ کوٹ نے مانا تھا کہ وہ کانشس پوزیشن میں ہے پرائیم ٹائم میں فیضان مصطفیٰ نے وستار سے بتایا تھا کہ کانشس پوزیشن کا ماملہ بنتا ہی نہیں ہے 26 اکٹوبر کوئی مقل رہدگی نے یہ بات عدالت کے سامنے کہی تھی کہ آروپی نمبر دو جو آرین کے ساتھ تھا اس کے پاس سے کچھ ملا ہے اس لئے کانشن پوزیشن کا آروپ لگایا گیا ہے رہدگی نے سوال کیا کہ کوئی اپنے جوتے میں کچھ رکھتا ہے تو اس کے لئے میں کیسے آروپی بن سکتا ہوں پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے سکچرن سنگ بنام پنجاب راجی معاملے میں زمانت دی ہے اس میں بھی اسی طرح کی بات تھی ایک بائیک سے ڈرکس ملا دو لوگ گرفتار ہوئے آروپی نمبر دو کی بائیک نہیں تھی نہ ہی اس کے پاس ڈرکس ملا لیکن کوٹ نے زمانت دی آرین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا لگتا ہے نہیں یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی کہ دوسرے کے پسیشن میں جو چیز ہے اگر اس کی آپ کو نالج ہے اس پر کرمیل لائیبلیٹی ہونے لگے یقینا لاؤ میں ایک ڈیوٹی ہے کہ کوئی جرم اگر ہونے والا ہے تو آپ اس کی انفارمیشن پولیس کو دیں لیکن اکثر اگر وہ آپ کا دوست ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس بری لت سے واپس آ جائے تو آپ انفارم نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں یہ پرنسپل ہی غلط ہے دیکھئے بات جو ہو رہی تھی پوری کانشس پزیشن کی وہ یہ ہو نہیں تھا اس کے فیٹس کے بارے میں یہ پزیشن میں ہے یہ بات ہو رہی یعنی کوئی کوئی سامان دے دیا اور وہ بیچ میں پکڑا جا رہا ہے تو اس کوئی پزیشن سے ریکوور ہوگا لیکن اس کا انٹینڈ نہیں ہے اس پزیشن کرنے کا ہم بلکل اس کا الٹا کسی دوسرے کے پزیشن میں کوئی چیز ہے اور آپ کو اس کی نالیج ہو گئی تو آپ کی بھی لائیبیلیٹی اس کے برابر ہو گئی میں سمجھتا ہوں یہ بلکل کلاسکل کرمنال لوکر رونگ انٹرپٹیشن کانونی طور پر کانشیس پزیشن کی دلیل شروع سے ہی کمزور تھی لیکن نارکوٹکس بیورو کے وکیل کبھی ساجش بتاتے رہے کبھی بڑی ڈیل کا حوالہ دیتے رہے روہدگی نے اپنی بحث میں سوال اٹھایا تھا کہ آرین کا میڈیکل ٹیسٹ نہیں کیا گیا ایڈیشنل سولیشیٹر جنرل نے کہا میڈیکل ٹیسٹ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ آرین نے سیون نہیں کیا تھا کیا یہ پریاد ہے اپنے آپ میں یہ دلیل جبکہ انہی انیل سنگھ نے کہا کہ آرین پچھلے کچھ ورشوں سے نیمیت اپ بھوگتا ہے اور ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ وہ ڈرگز اپ لبد کرا رہا ہے یہ ہمارا سوال ہے کہ اگر انیل سنگھ کے انسار آرین نیمیت نشا کرتا تھا تب تو میڈیکل جانچ ہونی چاہیے تھی چو نہیں کروز میں آنے سے پہلے بھی کوئی سیون کر سکتا ہے اگر سیون نہیں کیا اور برامد نہیں ہوا تب بھی میڈیکل جانچ ہونی چاہیے سیون نہیں کیا اس لئے میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوا گیارہ اکٹوبر کو پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے جج تب بھی زمانت دیتے ہیں جب پولیس کہتی ہے کہ آروپی پرانا نشیڑی ہے اور پہلے بھی گرفتار ہوا پھر جب اس کے پاس سے ڈرکس نہیں ملا تو اسے زمانت دے دی گئی آریان خان ارباج مرچن اور منمون دھمیچہ کی جمانت عرضی پر بومبے ہائی کوٹ میں سنوائی کے دوران ہی جمانت مل جائے گی یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا یہ جرور امید تھی کہ آج سنوائی پوری ہو جائے گی اور ساعت فیصلہ ہو جائے گا یہ بھی امید تھی جمانت بومبے ہائی کوٹ سے ہو ہی جائے گی لیکن اتنی جلدی یہ نہ تو بچاؤ پکشن سوچا تھا اور نائی ہم میڈیا والوں میں بھی سوچا تھا لیکن ہوا ویسا جیسے ہی جو ایڈیسنل سولیسیٹر جنرل انیل سنگھ انہوں نے اپنا ترک خدم کیا پورو ایٹورنی جنرل مکل رہد کی پھر سے اٹھے وہ اپنا کنکلوٹ کرنا چاہ رہے تھے ابھی وہ کنکلوٹ کر ہی رہے تھے کہ اچانک جو جسٹس سامرے نے کہہ دیا کہ بیل سب لوگ اواق رہ گئے ایک پل کسی کو یقین نہیں ہوا لیکن بعد میں سب کو جوا کی جمانت ہو گئی ہے جس کی امید تھی لیکن ہاں ابھی آریان خان ارباج مرچین اور مرمون دھمیچہ کو اور بھی جیل میں رہنا ہوگا ایک دن کیونکہ جو فائنل آرڈر کاپی ہے وہ نہیں آئی ہے وہ کل آئے گی بیرال جو ساجیس کا بومبے ہائی کوٹ میں دھرا سائی ہو گیا مکل رہدگی کے اپنے دلیلوں سے امید دیسائی کے دلیلوں سے جبکہ جو مٹریل تھا اور فیک تھا یعنی جو آروپ لگائے گئے تھے وہ 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 تھے لیکن یہاں پر جو ncb ہے اس کے ایک بھی تر کام نہیں آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی لمبی کانوی لڑائی کے بعد جو بل پہلے دن ہی ہو جانی چاہیے تھی مجھر کوٹ میں اس کے لئے یہاں تک سنگھرس کرنا پڑا بہرحال جمانت ہو گئی ہے اور شاروخ خان ان کا پریوار اور باقی جو منمون دھمی چار اور مجھر کا پریوار ہے سب ہی نے رہت کی سانس دی مکل رہت گی نے کہا کہ آرین کے گرفتاری عوید ہے غلط ہے اس پر زمانت کا ویروت کر رہے ایڈشنل سولیسیٹر جنرل نے کہا مجسٹریٹ نے تین تین ریمانڈ آرڈر دیئے اسے چنوٹی نہیں دی گئی اکیل علی کاشف خان نے بھی یہی کہا کہ منمن کو کروس پر آمنت ریمانڈ کیا گیا تھا جب ان سی بی نے سرچ کیا تو وہ ایک کمرے میں تھی سمیہ اور بلدیو کے ساتھ منمن کے ساتھ کچھ بھی برامت نہیں ہوا تھا لیکن سمیہ کو چھوڑ دیا گیا جس اس کے پاس سے ڈرگز کے استعمال میں آنے والا رولنگ پیپر برامت ہوا تھا بلدیو کو بھی چھوڑ دیا گیا اسی طرح کی دلیل مکل روحدگی کی تھی کہ آرین کو جس نے بلایا جس نے ایوینٹ کا آئیوجن کیا اس گابا کو گرفتار ہی نہیں کیا گیا اس طرح آرین خان کو زمانت مل گئی اس ماملے میں گرفتار ہوئے ارباز مرچنٹ منمن دھمیچہ کو بھی زمانت ملی ہے چھبیس افٹوبر کو اسی ماملے میں آروپی ابنی ساہو اور منیش رازگریہ کو زمانت مل گئی تھی تب ہمارے سیوگی سنیل سنگھ وکیل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ زمانت باقی تینوں کی زمانت کا راستہ بناتا دکھ رہا ہے تو سبھائی طور پر اب جو کل اس پورے معاملے میں سنوائی ہوگی تب ان دونوں کا بھی بشہ مدہ یہاں پر رکھا جائے گا اور بتائی کی جائے گی کہ کس طرح سے کونسپیشی کی جو بات ہے وہ خوکلی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور جو معاملہ ہے یہ پورا جمانت کے لئے فٹ ہے سمیربان کھیڑے گرفتاری سے بچنے کے لئے عدالت سے سرکشہ مانگ رہے ہیں گواہ اور پنچ مکر گئے ہیں بھرسٹ چار کے آروپ ہیں لیند ان کے آروپ ہیں سمیربان کھیڑے پر بھبھاگیا جانچ ہو رہی ہے یہ کیس نیتک بنتے بنتے انیتک تاؤں کے سرنگ میں چلا گیا یو پی میں آدھا درجن لوگ پاکستان کی جیت پر خوشی منانے کے آروپ میں گرفتار کیے گئے ہیں ان کی گرفتاری بھارتی جنت یوہ مورشا ہندو جاگرن منچ بجرنگ دل کی شکایت پر ہوئی ہے کمال کی ریپورٹ آگرہ کے اس انجیلیرنگ کالج میں تین کشمیری چھاتروں پہ آروپ ہے کہ انہوں نے کرکٹ میں پاکستان کی جیت پہ سوشل میڈیا میں خوشی منائی بھارتی جنت یوہ مورشا کی شکایت پہ پولیس نے ان پہ فائی آر کر جیل بھیج دیا پولیس کشمیری چھاتروں کو جیل بھیج نے پہلے جب عدالت میں پیش کیا تو وہاں آتی وادی لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی فوراں ہی اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے لگا کشمیری چھاتروں پہ مقدمہ کرنے والے بھارتی جنت یوہ مورشا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یوگی جی کا پردیش ہے یہاں نے پاکستان کی جیت پہ خوشی منانے والوں پہ دیش دروہ کا کیس کرنے کہا ہے ان کے آفیس نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاک کی جیت کا جشت منانے والوں پر دیش دروہ لگایا جائے گا شیوگی عادت تینات جی مہراج لیکن جمہو کشمیر کی پورو سی ایم مہبوع مفتی نے کشمیری چھاتروں کی رہائی کی مانگ کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بی جی پی کی چھتم دیش بھکتی آئیڈیا آف انڈیا کا انادر کرتی ہے ان چھاتروں کو فوراں رہا کیا جائے بریلی میں بھی ناراض ہندو جاگرن منچ یوہ مورچہ کے ہندو جاگرن منچ کی شکایت ملتے ہی پولیس فوراں ایکشن میں آگئی اور انہیں گرفتار کیا سیتاپور میں بجرنگ دل کے لوگوں نے پولیس سے مشارف نام کی ایک شخص کی شکایت کی کہ وہ پاکستان کی جیت پر بھارتی ٹیم کا مزاک اڑا رہا ہے پولیس نے اسے بھی جیل بھیجا ہے سیاست کے جانکار کہتے ہیں کہ اتر پدیش میں چناؤ آنے والے ہیں اور اس طرح کی ہر گھٹ نہ سے پولر کرانے میں مدد مل سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کی یہ منشاہ بھی ہو سمیر رندیب نصیم اور ونیت کے ساتھ کمال خان نڈی ٹیو انڈیا آپ دیکھ رہے تھے پرائیم ٹائن نمسکار